بندے کو بھی جانتا ہوں جس نے دس ہزار سے کام سٹارٹ کیا تھا اور اب وہ پورا سیزن لگا کہ تقریباً دین کی دس ہزار سیل کرتا ہے اور اس کو پرافٹ جو ہے اس میں سے وہ چار ہزار حرام سے ہوتا ہے ایسے بندے کو بھی میں جانتا ہوں جس نے پچاس لاکھ لگایا تھا اور آج اس کا کریں کیا کیا مسئلہ کریں کیا ایسا کیا بزنس کریں کیا کچھ کریں کہ ہمیں اللہ رزق دے یا ہمیں جو ہے وہ کسٹمر خود آئے ہمارے پاس اور کسٹمر ہمیں ڈھونڈتا ہوا ہمارے پاس آئے اور وہ کو ہم سے لے کے ہی جائے کیا چیز ایسی ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو کھینچے کیسا ہے بھی صحیح یہ سارا کچھ مقدر ہی ہے محنت بھی کچھ ہے یہ سب کچھ پیسہ ہے یہ سب کچھ ذہانت ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایسا ہی سب کچھ ہے زندگی کا پیسے کی علاوہ بھی کچھ جائیے ہمیں رزق میں صرف نوٹ ہی آتے ہیں یا رزق میں کچھ اور بھی آتا ہے ان سب سوالات کے ساتھ آج آئیں کپشپ لگاتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹس پر بتانا ہے اور میں آپ کو جو میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا لائف کیا ہے اور لائف کا مقصد کیا ہے اور رزق کیا ہے بس اسی اسی چکر کے دوران جو ہے ہم پھیریں گے آج ہی ہیں لائف میں آسانیاں ڈھونڈیں گے تو لائف کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی آپ کو اور اگر لائف میں آپ کو آسانیاں چاہیے تو پھر مر جائیں لائف ایک امتحان کا نام ہے جس میں آپ کو نہ رزق ملے گا آسانی سے نہ کوئی پیار ملے گا آسانی سے نہ آپ کو رشتے ملیں گے آسانی سے کچھ بھی نہیں ملے گا سب کچھ آپ کو لینا پڑے گا اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر چک کر کے اور اپنا کام کرتے جائیں میں نا چیز ہوں مگھول بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں شو انفو کے نام سے میں نے یہ چینل بنایا اگر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور اس طرف ہوگا بیل آئیکن وہ دبا لیں اور پھر ایک آپشن آئے گا حال بھی لاجمی دیکھ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آئیں تو سر ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے رزق تلاش کرنا ہے ہم نے یا کچھ اور بھی تلاش کرنا ہے کیا ہم نے رزق کما کے مر جانا ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے کمانے کو یا صرف رزق کی کمانا ہے کھانا ہے اور مر جانا ہے بچوں کے لیے چھوڑ دینا چاہے پھر وہ آگے میں نے کافی لوگ دیکھیں جن کی جہدادیں تھی انہوں نے بڑا کم آیا ہم نے بچوں کے لیے جھوڑنے میرا جی ایک ہی بیٹا ہے بیٹا بڑا ہوتا ہے بڑتا ہے یا نہیں بڑتا بڑا ہوتا ہے وہ بیٹا ساری جہدادیں بیچ بیچ کے وہ گندے کاموں پہ لگ جاتا ہے یہ کچھ بھی کرتا ہے وہ بیچ بیچ کے کھاتا رہتا ہے ساری زندگی اس کی زندگی گزر جاتی ہے وہ مار جاتا ہے سر یہ ہے کیا چکر کیا ہے جو مجھے سمجھ آیا مجھے یہ سمجھ آیا مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں لیکن میرے حساب سے انسان کے بننے کا ایک مقصد تھا وہ تھا خدا کی عبادت اللہ کی عبادت کرنے کے لئے انسان بنا ہے اس میں زندگی میں امتحان تو آنے ہی آنے ہے کسی چیز میں آپ کو آسانی نہیں ہوگی اگر اس دنیا پہ یا اس زمین پہ کہہ لیں اگر آسانی ہوتی تو یہ جنت ہوتی پھر اس میں اور جنت میں فرق کوئی نہیں تھا تو سر جی اگر آپ کو آسانیاں چاہیئے نا تو میرا ایک ہی دیئے نا اگر دل کو سکون دینا ہے تو سر میں نماز نہیں پڑتا میں روزے نہیں رکھتا میرا دل کو سکون تب ہی ملتا ہے جب میں لوگوں کی ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں لوگوں کو خوشیں بانٹا ہوں باتوں میں ایک مزاق میں ایک جو مجھے یہ ویڈیو بعد میں دیکھ کے ہنسی آئے گی اور شرم بھی آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن آپ یقین مانیں کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے ہمارا پیٹ اس لیے ساتھ لگا ہوا تھا پیٹ لگایا گیا ہے اس لیے کہ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا مصروف رکھوں گا کہ یہ اپنے پیٹ کی طرف جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے اللہ کو بتا تھا ہم پیٹ کی طرف آگے ہم نے عبادت چھوڑ دی میں نے چھوڑ دی لیکن ایک چیز کا فخر ہوتا ہے جب انسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ گرشپ لگاتا ہوں غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کبھی منافقت نہیں کی کسی کے ساتھ کسی کے پیچھے اس کی جو ہے سازش نہیں کی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ اہمی بلا وجہ جھوٹ نہیں بولے مزاگ میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا سبجی میرے حساب سے نا زندگی کا مقصد جو ہے اگر آپ رزقی بات کریں رزق تو آپ کو ملی جانا ہے جو آپ کا لکھا پڑا ہے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رزق جو ہے وہ انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے اور موت انسان کو دن میں کہتے ہیں تین بار یاد کرتی ہے یہ شاید پانچ بار کرتی ہے جتنے بار بھی کرتی ہے لیکن ون پلس ہی کرتی ہے تو سر جی رزق تو آپ کو ملنا ہے اب بعد رہے گی کون سا کام کرنا ہے سر آپ کو جب قسمت میں ہوگا آپ کی جتنا رزق آپ بھوسا بھی خرید لینا اور اس کو بھی بیچیں تو آپ کو منافع ہوگا اور جب آپ کی قسمت میں نہیں ہیں تو آپ سونے کی بھی دکان بنائیں حقیقت مانے کہ سونے کو بھی زنگال لگ جائے گا اور سونہ بھی پڑھ رہے گا آپ کی جورت نہیں ہوگی کہ کوئی آ کے یا آپ وہ سیل ایک تنکا بھی جو ہے نا وہ سونے کا جو ہے وہ سیل کر سکیں سونے کے بس میں ہوتا تو سب کچھ ہو جاتا اب بعد رہ گی رشتوں کی رشتوں کی سر جو رشتیں ہیں نا آج بھی ایک سٹوری آئیو تھی جنگ میں جو ہے نا دو بھائیوں نے ساری ساری فیملی کو قتل گار دیا زمین کے لیے سر بھائی تو آپ کی قیمتی سے نکل چکے ہیں اور پیچھے دو ہی رشتیں بن جاتے ہیں مخلص ایک ہے ماں اور دوسے باپ آپ کے تیسرا آدھی کہہ لیں کہ بینیں بینیں مخلص ہوتی ہیں بھائیوں کے ساتھ اور جو بینیں ہیں خود ان کے ساتھ بھائی کا بھی مخلص نہیں ہوتا ان کی شادی ہوتی ہے میں نے دیکھا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو سر جی پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر رزق کی طرف آئیں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے رزق تلاش کرنا ہے اللہ کہتا ہے تلاش کرو تجارت کرو لوئے میں کرو اچھا سٹارٹ کہاں سے لیا جی میں نے دس میں سے نو اسے کاروبار میں رکھ دی ہیں پھر کہا جی لوئے کا کاروبار کرو میں نے دس میں سے نو جو حصے ہیں رزق وہ لوئے کے کاروبار میں رکھ دی ہیں اس میں برگر ڈالی ہے ٹھیک ہے اللہ نے سب کچھ تو آپ کو بتا دیا اچھا اس سے آگے اللہ نے یہ اکل دی ہے بھائی میرے تھوڑا سا ایکسپیریئنس لے لینا اگر کروڑ پتی ہو اگر عرب پتی ہو تب بھی آپ کا اللہ نہ کرے اگر والد صاحب یا آپ کا بڑے بھائی جو ابھی فیکٹرییں چلا رہے ہیں یا آپ کی جہداد سمالی رہی ہے جو بھی کرتے ہیں جو بھی ان کا پروفیشن ہے اگر وہ آج چلے جاتے ہیں دنیا سے تو آپ پیچھے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ آپ نے صرف اجھاڑنا ہے ہاں کوئی اکہ دکہ ہوتا ہے ہاں ساری کوٹھییں ڈلی پڑی ہیں ساری حرام کی ہیں میرے ساتھ چیلنی لگا لے کوئی بندہ کہ ایک کروڑ میں سے میرے خواہ سے پائنس سات بندے ہوتے ہوں گے جن کو اللہ نے اس راہ کے لیے رکھا ہے کہ میں ان کو دوں گا یا لوگوں کو دیں گے تو میں ان کو دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا کوٹھییں ہمیں نہیں ڈال جاتی حلال سے صرف روٹی بنتی ہے اور حلالی بندہ کبھی کار میں جمع نہیں کرتا تو سار جی کاروبارت سے پہلے پہلی بات جو ایکسپیرینس لینا ہے چاہے تھوڑا بہت لے لیں چھ ماہ کر لے لیں تین ماہ کر لے لیں دو ماہ کر لے لیں ایکسپیرینس لازمی ہے اور ایکسپیرینس بھی ایسا کرنا ہے آپ نے کہ ایسی جگہ پہ ایکسپیرینس کرنا ہے جہاں پہ وہ آپ کی تعلق والے بندے ہوں اور مخلص بندے ہوں اور آپ کو ہر چیز بتائیں وہ کیا ہے کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اثر چیزت کی پرچیزنگ سیل اور تو ہو جاتی ہے پرچیز اچھی ہو پرچیز دو سو کی چیز ہزار کی بھی بک جاتی ہے آچھا آپ اس میں بھی مسئلے ہیں کہ اس میں اب حرام حلال کا بھی فرق ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے سار جی حرام کمائیں گے آپ کی کوٹھییں کوٹھی ہیں حلال کمائیں گے کچھ نہیں ملے گا صرف اور صرف آپ کو جو اگر آپ حلالی ہوں گے نا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یہاں پر میں کچھ رکھوں دینے کو دل کرے گا پانٹنے کو دل کرے گا اگر آپ حرامی ہوں تو آپ ہمیشہ کنجوس ہو گے اب اپنے گربان میں خود جاں کے دیکھ لیں اور جو اینا کون کیسا ہے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں کافی عرصہ بعد ایک سائٹ پر گیا ہوں اپنی سٹی کے تو وہاں پر کوٹھی کوٹھی ہیں میں ہران ہوں کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہاں کہاں سے گیا ہے بھٹے والے کے پاس بھی آج کل موٹر سائیکل ہے جس کو کھانے کا نہیں ملتا وہ بھی کارٹن ڈال کے پھر رہے ہیں وہ کسٹوں پر موبائل اور کسٹوں پر بائک لے کے پھر رہے ہیں پیٹرول کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پینچر کے سارجی یہی تو ہماری آدھتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا اگر میری باتوں میں کچھ کڑوار لگی ہو تو اس کے لئے سوری بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت انسان کی یہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک پانی کا کترہ انسان کی حقیقت ہے کسی کو گالی دینے سے پہلے کسی پہ غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچ گئے کرو کہ تمہاری اوقات کیا ہے پانی کے کترے کی اوقات ہے تمہاری اور پھر خاک میں ہو جانا ہے آپ نے میں نے خاک میں خاک ہو جانا ہے اللہ حافظ سر سبکرائب کر دیجئے گا اگر کچھ ہوئے غلط لگو تا بھی کر دیجئے گا اگر نہ لگو تا بھی کر دیجئے گا